لو فرنس اسلام علیکم میں وکار ایج بٹی آج کا میرا وشے ہے شاہد خان افریدی ٹویٹ افریدی نے ایک ٹویٹ کیا اس کے بعد کافی وواد ہو گیا اس ٹویٹ کے اوپر میں آپ سب سے یہ ضروری کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو گھوڑ سے سنیے آخر اس کے اوپر اتنا وواد کیوں ہو رہا ہے ہندوستان کے میڈیا میں اور ٹویٹر میں افریدی نے جو ٹویٹ کیا جو کشمیر کے اسٹم خالات ہیں 22 لوگوں کی جان جا چکی ہے 20 سے زیادہ لوگ اسٹم خو سپیٹل میں سیریس ہیں 50 سے زیادہ لوگ زخمی بھی ہیں آنکھوں کی روشنی کچھ نوجوان کھو چکے ہیں اس کے اوپر فریدی نے ٹویٹ کیا کہ انڈیا اور پاکستان مل کے اس ایشو کے اوپر بات کریں اور کشمیریوں کا ان کا حق ان کو ملنا چاہیے ان کو بھی جینے کا حق ہے انسانیت کی بات کی شاہد خان افریدی نے اور اس کے بعد جس طرقے کے ساتھ ہندوستان کا میڈیا اور خاص کر جعوید افتر صاحب گوتم گمبیر سوریش رینا محمد کیف کے ٹویٹ آئے تو میں دو دن سے وہ ٹویٹ دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ جعوید افتر صاحب کے ٹویٹ یا ہندوستان کی اس میڈیا نے یا گوتم گمبیر کا ٹویٹ کبھی ان لوگوں کے لیے کیوں نہیں آیا جب کشمیر میں انسانیت کا قتل ہو رہا تب ٹویٹ کیوں نہیں کرتے وہ تب اپنی ہندوستان کی سرکار سے مودی سرکار سے یہ مانگ کیوں نہیں کرتے کہ کشمیریوں کو وہ جینے کا حق دیا جائے جو ہمیں دیا جاتا ہے کشمیریوں کی کلنگ روکی جائے کشمیریوں کے اوپر پیلٹس نہ چلائے جائیں کشمیری نوجوانوں کو جیلوں میں نہ ڈالا جائے کشمیری کالجوں میں کشمیری یونسٹیوں میں جا کے ان کو لاتھی ان کے اوپر لاتھی چارج جو ہو رہا ہے ان کے اوپر بند ہونا چاہیے تب گوتم انسانیت کے لیے پاکستان کو بھی بولا اور ہندوستان کو بھی بولا کہ آپ جمہو کشمیر کے مسئلے کو حل کیجئے اور کشمیر کو جینے کا حق دیجئے وہ وہاں جو کشمیر میں کلنگ ہو رہی ہے اس کے لیے اس نے بات کی تو اس میں غلط کیا کیا اس نے آخر کوئی تو انسانیت کی بات کرے بھائی اگر اس نے بات کر لی کیونکہ پاکستانی اس نے بات کی تو وہ ہمارا دشمن ہو گیا وہ آتنگوادی ہو گیا چلو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ آگے Mein 해�zod以 کو نہیں بات کرنی چاہیے تو آپ کو کرنی چاہیے ن幅 قابط poetry آپ کو tweet کرنا چاہیے تھا کشمیر issue کے اوپر کشمیر کی killing کے اوپر جعوید اقتر جی آپ نے آج دن تک tweet کیوں نہیں کیا محمد caf آپ نے tweet کیوں نہیں کیا سریش رہنا آپ نے tweet کیوں نہیں کیا uh اور جتنا لوگ tweet کر رہے ہیں ان لوگوں سے آپ نے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے tweet کیوں کیا کہ کشمیر کا کتلیاں میں اس کو بند کیا جائے کشمیر کے لوگوں کو جینے کا حق دیا جائے لیکن اگر فریدی نے ٹویٹ کیا تو آپ کو اتنی مرچی لگی کیونکہ سچ دکھا دیا آپ کو آئینہ دکھا دیا اور جہاں تک آپ دوستو خاص کر کن لوگوں نے سنا ہے یا نہیں سنا ریپبلک کے چینل کے ایک ممبر نے ان کو کال کی جمو کشمیر سے فریدی کو اور فریدی نے کتنی اچھی بات کہی اس نے یہ بات کہی وہاں کہ ہندوستان اور باکستان کے لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں اور جمو کشمیر کے لوگوں کو جینے کا حق دیں کیا غلط بھولا اس نے شاید خانفریدی نے غلط کیا بولا جب وہ خود پاکستان کے سرکار سے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کا مسئلے کو حل کیا جائے تو اس میں ہندوستان کو بھی کہہ رہا ہے تو اس نے غلط کیا کہا مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں کہ اس نے کیا غلط کیا اس نے انسانیت کی بات کی تو اس میں وہ آتنگ وادی ہو گیا کیونکہ وہ پاکستان کا ہے اور مسئلیم ہیں تو آتنگ وادی اگر وہ انسانیت کی بات کرے آپ لوگوں نے ٹھیکا اٹھا کے رکھا گوتم گمیر جیسے لوگ اور جاوید آخر جیسے لوگ جو صبح اٹھتے ہی ٹویٹ کرنے لگ جاتے ہیں اور تب ٹویٹ میں آتے ہیں ان کے جب کشمیر کی کیلنگز ہو رہی ہیں جب کشمیر کے لوگوں کو جلو میں ڈالا جا رہا ہے ان کے اوپر پیلٹ چلائی جا رہی ہے ان کو شوٹ کیا جا رہا ہے تب آپ لوگ ٹویٹ نہیں کر رہے میں بھی یہی چیز چاہتا ہوں جو شاید خان افریدی نے جو ٹویٹ کیا وہ بلکل جائز تھا ٹویٹ ان کا کرنا کیونکہ جو چمو کشمیر کے حالات ہیں بہت خراب ہیں اس ٹیم بھی بائیس سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں ان چار پانچ دنوں میں پچاس سے زیادہ لوگ زخمی ہیں کتنے لڑکے جیلو میں ہیں کرفیو ہے کشمیر میں کشمیر میں بہت خالات خراب ہیں الو سی کے اوپر خالات خراب ہیں چاہے اس پار کشمیر کا اس پار ہو چاہے ادھر کا ہو دونوں طرف کا کشمیری مارا جا رہا ہے تو ہم بھی یہ چیز چاہتے ہیں کہ اب اگر ہندوستان اور پاکستان جمع کشمیر کے اوپر بات نہیں کر سکتے تو میں یون نو کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اڈرس کرے اور میں کشمیری یوت سے بھی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں ہمیں پیس فول اپنا پوٹست کرنا ہے پیس فول اپنی بات رکھنی ہے اور اس کے لئے میں انشاءاللہ سرنگر میں منڈے کو بارہ وجہ میں سرنگر لالچوک میں ہوں اور انشاءاللہ جتنے میرے چاہنے والے جتنے میرے بھائی ہیں وہ مجھ سے آکے ملیں اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم کشمیر چلیں گے جن لوگوں کی کیلنگز ہوئی ہے جن لوگوں کو جو لوگ زخمی ہیں ان کے گھروں میں چلیں گے اور بھی جو لوگ اس ٹیم مسئبت میں ان لوگوں کے وہاں ساتھ رہیں گے اور اس دکھ میں اس تکلیف میں میں وکارش بٹی آپ سب کے ساتھ ہوں تھینکیو خدا حافظ